بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ یہ ہمارا ترڈ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے دو لیکچرز اپلوڈ کر چکے ہیں ایک انٹروڈکسی لیکچر ہے دوسرا ہم نے سپسیفکلی الیکزنڈل پوپ کے اوپر لیکچر کر چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں جو ایج اپ پوپ کا جو ہمارے پاس مائل پوئٹس ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں پیدا نمبر پہ ہمارے پاس ہے میتو پرائر جو پہ ہمارے پاس سکسٹین سکسٹی فور میں اس کا پیدا ہوا وہ ان سیونٹین ٹلٹی ون میں اس کا ڈیٹ ہوا وہ اس کا دیپلومیٹ اور ایکٹیو پولیٹیشن اور روڈ ٹو لاگ پوپ سولیمن اور اس کا دوسرا نام ہے یہ ہمارے پاس میتو پرائر جو تھا یہ ایک بڑا اکل مند اور ایکٹیو پولیٹیشن سیاستان تھا جس میں دو بڑے پوئم دکھی ہیں ایک کا نام تھا سولیمن on the vanity of the world اور دوسرا ہمارے پاس ہے علمہ جس کا دوسرا نام ہے the progress of mind یہ آپ کا امسیکس بھی ہو سکتا ہے these are serious poems but the reputations of the prior rest of the light was dealing with the tripling matters یہ دونوں بڑے serious poems ہیں لیکن اس کا جو شہرت ہے اس کو عام poetry کے اوپر جو معمولی چیزوں کے اوپر وہ لگتے تھا اس کے اوپر اس کو شہرت حاصل ہے he is not merely a light hearted gesture but a true humanist with the scenes of tear as well as a lotter is seen in the lines written in the beginning of miserly's history of France جس کے احساسات کے اندر آپ کو دونوں خوشی کا اور ہم کا احساس وہ آپ کو نظر آتے تھے جس طرح ایک ورک ہے miserly's history of France اس کے شروع والے لائنوں میں وہ اس کے شخصیت کا اندازات کو معلوم ہو سکتا ہے next ہمارے پاس ہے john gay جو کہ 1685 میں وہ پیدا ہوا in 1732 میں اس کا ڈیت ہوا is a master of vivid descriptions or ruler scenes as well as the delights of town جو کہ وہ بہت زیادہ وضغط دیتا تھا اور اچھی طرح describe کرتا تھا دیہا تھی زندگی اس طرح قصبے کے بارے میں وہ لکھتا تھا like prior prior کی طرح he is full of humor and good temper is a writer of lyric and handling of the couplet he shows considerable technical skills یہ بھی prior کی طرح بڑا وہ مزاہیہ اور اچھے مزاج رکھنے والا poet تھا اور ساتھ ساتھ وہ lyric poetry lyrical poetry بھی کرتا تھا اور وہ couplet کے اوپر بھی وہ بوروس کو حاصل تھا he shows considerable technical skills اور اس کے پورٹری کے اندر آپ کو بڑے technical skill بھی نظر آئیں گے his best known works are ruler sports اس کے جو سب سے مشہور کاؤں میں سے ruler's play trivia are the art of walking in the street of london یہ آپ کی سیکیوز ہو سکتا ہے ایک پیپر میں آیا بھی تھا کہ the art of walking in the street of london کس نے لکھے ہے تو جان گے نے لکھی ہے ٹھیک ہے black eyes saw some in some pebbles اور اس نے چند pebbles بھی لکھی ہے اس کے بارے میں مزید prior and gave were the follower of pope and after pope they are the two excellent guides to the life of 18 یہ دونوں جو تھے وہ pope کے پالور تھے جب pope جو ہے اس کا ڈت ہوئی تو وہ دونوں excellent guides رہے to the life of 18 century london وہ london کے 18th century کے دونوں بڑے رہنم آ رہے گئے pope کے جانے کے بعد the other minor poets edward young thomas parnell and lady when jealous belongs more to the new romantic spirit than to the classical spirit in their treatment of external nature though they were unconscious of it اور بھی ہمارے پاس جو edward young thomas parnell thomas parnell and lady when jealous ساتھی یہ زیادہ اس کا وہ link جو تھا وہ romantic سے link تھا بنسبت جو ہے وہ classical یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے لنگ ہیں classical and romantic تو تینوں کو پتا ہو کہ بغیر اس کا وہ مزاق جو تھا وہ زیادہ romantic کی طرف تھا وہ اسے انکانشیس تھے اور اس کا اندازہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تینوں جو ہے زیادہ romantic ہے منسبت classical کیونکہ وہ nature کو ایک الک طریق اسے ڈیل کرتا تھا نیکس ہمارے پاس ہے lady mary ورد li منٹوگو is perhaps the best non of the many women poets of the time she was a friend and letter in anemium pop یہ ہمارے پاس lady mary ورد منٹوگو جو ہے یہ جتنے بھی اسی دشمن من گئی pop کا she was well known for her letter from turkey and from europe but her poetry is famous too and it was she who told to pop that satire should be like a polish resurrection owned with a touch that is scarcely felt obscene یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اپنے letters کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے جو turkey اور یورپ کو بیٹ کی تھی لیکن اس کی poetry بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ وہی لڑکی ہے عورت ہے جس نے pop کو بولا کہ سیٹائر اتنا تیز ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے زخمی بھی ہو جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے مطلب یہ کس نے بولا pop کو lady میری منٹھوگو نے بولا pop کو کہ سیٹائر اتنا تیز ہونا چاہیے کہ کسی کو زخمی بھی کرے ان کو پتہ بھی نہ چلے دوسرا ہمارے پاس جس کا نام ہے میری لیو پر چھویس سال کے عمر میں اس کا افاد ہوئی اور وہ پوپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ان کے مرنے کے بعد ریچرڈسن کی حسلہ مندی کی وجہ سے ان کے پوئم مشہور ہونے لگے ایڈوڑ ینگ ہمارے پاس ایک نیکس پورٹ ہے سکسٹین ایٹی تری میں پیدا ہوا ان سیونٹین سکسٹی فائی میں اس کا ڈت ہوا ان ہز یونیورسل پیشن شوز اس کلپل اور تیس پوپ اس نے کام کی جس کا لکھی ہے جس کا نیکس پیشن اپنے آپ کو اتنا بڑا فنکار ثابت کیا جتنا پوپ ہے جس کا سب سے مشہور جو ہے جس کے اندر اس نے بلینک فرس اور اچھا ٹکنیک اس نے ظاہر کی ہے آپ نے آپ کو ایک بڑا تکنیک بندہ ثابت کی ہے تم پیرنل ایکس بیس نون ورک آر نائیٹ پیس آر دیت آر نائیٹ آر نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تم پیرنل جو کی ترانیشن میں بڑا ماہر تھا اور اس کا مشہور کام جو جس کے اندر فریشنس اور بہت زیادہ وہ میٹریکل سکل یعنی اسی وقت جو میرٹ ہے جو سکل جس کو زیادہ اچھا سکل سمجھا جاتا تھا وہ اس کے پوچی میں ملتا ہے اس کے وقت میں آپ کو ملتا لیڈی ونچلس یا جو سکسٹین سکسٹین میں پیدا ہوئی سیونٹین ٹونٹی فائب میں اس کا ڈیت ہوئی دو پوپ شوڑ مور سنسیریٹی اور فیلنگ فیلنگ فر نیچر اگرچہ وہ پوپ کا فالور تھی لیکن وہ نیچر کے بارے میں بہت زیادہ اچھے ایسا ساتھ اچھے پویٹری اس نے ایک ورک لکھے جس کا نوک ٹورنل ری ویری جو ہے اس کو اس سے سمجھا جاتا ہے کہ رومانٹک پویٹری کا آغاد اس پویم سے ہوئی جان س تو روڈ سیزن اس میں ایک سیزن لکھے ہے پویٹری کا اس کا نام تا لانگ بلنگ پرس نیچر پویم اٹ کین بی سین از دی فرس پویم آف کانڈ ویری پاپلر فور ایرز ویل اور کانٹری یہ سب سے مشہور اور اس طرح پویم سے پہلی نہیں لکھی گئی تھی اور یہ بہت زیارہ پورے کانٹری میں بہت زیارہ مشہور ہو سیورل پویٹس سیورل پویٹس ایسے تھے جس نے گری سوچ جب گاؤں کی طرف مڑا اور گاؤں کے بارے میں لکھنے لگا تو بہت سارے پویٹس جو ہے وہ اس کو فالو کرنے لگے ان دی ویلیو سوچ سائیٹ ویچ پر بیگ لاؤس اور جو کانٹری سائیٹ کے جو ویلیو تھا اس کی طرف جب وہ مڑنے لگا جب پہلے وہ ختم ہوئی تھی ایس انڈسٹری ریولوشن انڈسٹری ریولوشن انڈسٹری ریولوشن مطلب یہ ہے جب گری کا سوچ جتا پھر وہ گاؤں کی طرف مڑا اس سے پہلے وہ ختم اس لئے ہوئی تھی انڈسٹری ریولوشن ایٹین سنچری میں انڈسٹری شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے اور اگری کلٹر ریولوشن جو اب آگئی تو لوگ جو ہے وہ کانٹری سائیڈ سے بہت زیادہ سٹی سائیڈ کی طرف مڑنے لگے تو جب وہ پھر بحال ہوئی تو سب لوگ نے گری کو بہت زیادہ فالو گیا اس کو جب ہم انڈ کرتے ہیں the age of hope is not of high order ہم گیسے تھے کہ بڑی اچھی پویٹری اس نے نہیں کی لیکن وہ ایک خاص میرٹ والا پویٹری ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑی کام ہے وہ سٹائر ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ایک خوبصورت انداز سے پویٹری بھی چاپی گئی اندر کلیریٹی اندر سک سنک نیس اف ایک سک 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 اختصار اس کے ایک سک اختصار بھی تھی تو بیٹا اس کے ساتھ ہمارا the age of pope کا جو پویٹری ہے وہ اند ہو گیا اس کے بعد ہم شروع کریں گے pros of the age of pope یہاں تک آپ لوگ موسیقی